خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیان ہے ادارہ رہے برے انسانیت سجد الأولین والآخرین وعلى آله واصحابه اجمعین اما لعب فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحاماه بينهم تراهم كعن سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سلماهم في وجوههم من مثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل ذلك زرع اخرج شرقه فآزره فستغلظ 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 على سوقه یعجب السرع عن یقیض به ملکفار بعد اللہ الذین آمنوا عبر صالحات منهم مغفرة وردعا عظیما سبحان ربکا رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم بفتغلظ شروع کرنے سے بہلے من کر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تحفظ دیم میڈیا وانے کو جنہوں نے عظمت صحابہ کے عنوان پر ایک نہایت مفید والوطیع پروگرام مرتب کیا اور اکدرات کو کبار مشایخ اور اکابر علماء کے بیانات سننے کا محبہ فراہم کیا آج ان دوستوں کی حسن زن کے مطابق معاملہ فرمائیں اور رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے میں اس عاجز اور فقیر کو بھی اللہ اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل فرمائیں اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے میں فرما دی بس یہی آلزو اور یہی تمنہ ہے حضرات صحابہ کرام کو نسبت حاصل ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم و اصحاب محمد صل اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اولائق اصحاب محمد صل اللہ علیہ وسلم اضرہ الناس قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا حضرت عبداللہ بن مسعود ہی نے ارشاد فرمایا اختارہم اللہ تعالی لسحبت نبیہ ولتبلیہ دینی حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کی یہ صحاب ایسی منتخب جماعت ہیں جن کا انتخاب خود اللہ تعالی نے کیا ہے اپنے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لئے اور آپ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانے کی اور پھر فرمایا ابر الناس قلوبا پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے پاک دل یہی صحابہ اکرام ہیں سب سے زیادہ نیک دل ساف ستھرے دل والے یہی صحابہ اکرام ہیں وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا اور اللہ تعالی نے اس جماعت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گہرہ علم عطا فرمایا وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا اور دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں ان کی زندگیاں ہر قسم کی بناوٹ سے خالی ہیں ان کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہے جو باطن ہے وہی ظاہر ان کو اللہ تعالی نے نسبت عطا فرمائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ ساتھی سی بات ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو اس کی طرف منصوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں حضور کا اڑتہ رکھا ہے کہیں حضور کا رمال رکھا ہے کہیں حضور کی چپلیں رکھی ہیں تو ہماری تمنا ہوگی کہ کاش کی وہ چپلیں ہم کو مل جائیں اور ہم ان کو اپنے سر پر رکھ لیں تو دنیا ہم کو تاجدار سمجھیں تو حضور کی طرف منصوب ہر چیز سے ہر ایمان والے کو محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جب حضور کی طرف منصوب بے جان چیزوں سے ایمان والے کو اتنی محبت ہوتی ہے تو صحابے کرام جو جاندار ہیں انسان ہیں جن کا اللہ تعالی نے انتقاب فرمائے اور جن کو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری خصوصیات میں اور بہت ساری صفات میں شریف بنائے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی معیت کاملہ اور معیت تامہ نصیب فرمائی ہے کہ صحابہ کو الگ کر کے حضور کی نبوت حضور کی سیرت اور حضور کی شخصیت کو نہیں سمجھا جا سکتا اور حضور کو الگ کر کے حضرات صحابہ اکرام کے کمالات کو اور ان کی خوبیوں کو نہیں سمجھا جا سکتا ایسی معیت نصیب فرمائی ہے اللہ تعالی نے کہ اسی معیت کو صحابہ کا تعارف بنا دیا فرمایا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اسی لئے یہ عاجز اس جملے کا مفہوم یوں بھی بیان کرتا ہے کہ اور وہ لوگ جن کو محمد سے جدہ نہیں کیا جا سکتا جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور جن کو الگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا جا سکتا حضرات صحابہ اکرام وضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے آپ کی محنت کا نتیجہ ہیں جس طرح کسی سویل انجینئر کا تعارف اس کی بنائی ہوئی عمارتوں سے اس کے بنائی ہوئے پلوں سے اس کی بنائی ہوئی سڑکوں سے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے جس طرح کسی میکینیکل انجینئر کا تعارف اس کی بنائی ہوئی مشینوں کے دریعے ہوتا ہے جس طرح کسی سائنسدہ کا تعارف اس کی ایجادات کے دریئے ہوتا ہے اور جس کی ایجاد جتنی اہم ہوتی ہے انسانوں کے لئے جتنی زیادہ مفید ہوتی ہے دلوں میں اس سائنسدہ کا اتنا مقام ہوتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے اگر کوئی کسی انجینئر کا تعارف کرائے اور یوں کہے کہ فلا انجینئر صاحب ہیں بہت اچھے خاندان کے ہیں بہت عالی نسب ہیں بہت عالی تعلیم یافتہ ہیں بہت سمجھدار انسان ہیں بہت باخلاق انسان ہیں اور بہت بڑے انجینئر ہیں آئیے میں آپ کو ان کا کام بتاتا ہوں یہ عمارت دیکھئے جو کھنڈر کی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ ابھی تین سال پہلے انجینئر صاحب نے بنائے بس تین سال میں یہ کھنڈر ہو گئی اور یہ پل دیکھئے جو آدھا لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی انہیں انجینئر صاحب کا بنائے ہوا ہے اور یہ سڑک دیکھ لیجئے جو سڑک کم گڑھے زیادہ ہیں جس میں جس میں گاڑی چلنا مشکل ہے جس میں پیدل انسان کا چلنا مشکل ہے یہ انہیں انجینئر صاحب کی بنائے ہوئی ہے تو کوئی بھی کہے گا کہ بھائی یہ خاندان کے چاہے جتنے اچھے ہوں اور ان کا ذاتی اخلاق چاہے جتنا اچھا ہو اور یہ چاہے جتنا خوبصورت ہوں اور ان کے پاس دگریاں چاہے جتنے اچھی ہوں لیکن بحیثیت انجینئر تو یہ بلکل ناکام انسان ہیں یہ بلکل گامیاب نہیں ہیں اسی طرح سمجھئے کہ جو لوگ حضرت صحابہ اکرام کو لانتان کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کو ملامتوں کا نشانہ بناتے ہیں اور جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یا یہ کہتلاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنی سریع گفتگو سے یا اپنی اشاروں اشاروں کی گفتگو سے اپنے تلمیہات سے جو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر صحابہ اکرام دنیا کے لالت میں حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے نمالوم کیا سے کیا ہو گئے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے ناکام انسان کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقروض فرمایا قیامت تک کے لئے آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ آخری پیغمبر ہیں آپ کی نبوت قیامت تک محفوظ رہے گی نبوت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے اگر پہلا ہی طبقہ اس نبوت سے منحریف ہو جائے اس کی تعلیمات سے منحریف ہو جائے اور نعوذ باللہ وہ فاسق ہو جائے فاجر ہو جائے منافق ہو جائے خود غرض ہو جائے دنیا طلب ہو جائے جب تدار پرست ہو جائے نعوذ باللہ جیسا کہ بعض لوگ بعض دشمنان اسلام اور بعض اسلام کے نام پر اسلام کی غلط ترجمانی کرنے والے افراد جس طرح یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ اکرام کی نیتیں بدل گئیں ان کا طرز عمل بدل گیا اور وہ اقتدار اور حکومت کے لالش میں آپس میں ایک دوسرے سے علج پڑے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو وہ تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناکامی انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب پہلا ہی تب کا محفوظ نہیں رہ سکا تو دن قیامت تک کیسے محفوظ رہ سکے گا حضور خاتم النبی جن کیسے ہو سکتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے جس اعلیٰ معیار پر چھوڑا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے صحابہ اکرام نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا اور اگر کسی مسئلے میں حضرات صحابہ اکرام میں کوئی اختلاف ہوا تو ان میں سے ہر ایک کامل مخلص تھا اس نے اخلاص کے ساتھ ایک رائے قائم کی اور پھر ایمانداری کے ساتھ اس رائے کے تقاضوں کو پورا کیا اس سے زیادہ ہم حضرات صحابہ اکرام کے اختلافات میں نہیں پڑھتے وہ بڑوں کی باتیں ہیں ہمارا کام سب سے خسن نظم رکھنا ہے سب کی تعریف کرنا ہے اور سب کو اپنا مختدہ اور پیشوہ سمجھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام کو جو نسبت حاصل ہے محیت کی حضرات صحابہ اکرام کو جو عظمت ملی ہے جو مقام ملا ہے وہ اسی نسبت کے نتیجے میں ملا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے یہ بہت اہم اصولی بات ہے کہ جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ان کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے وہ اعمال کی مقدار کی بنیاد پر نہیں ہے وہ ان کی نسبت کی بنیاد پر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اور رسالت کی نسبت عطا فرمائی ہے اس نسبت کی بنیاد پر ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے ایک مشہور صحابی ہے حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عبود دردہ کی اہلیہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ کیا حال ہے کیسا معاملہ ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشفے کے ذریعے یا وحی کے ذریعے ان کے حالات کا علم ہو گیا تھا تو ان اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ حضور میرے شوہر بہت نیک ہیں بہت متقی ہیں اللہ سے بہت ڈڑتے ہیں بہت نیک اور عبادت گزار ہیں وہ روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اس تعریف کے اندر اشاروں اشاروں میں شکایت بھی چھپی ہوئی تھی کہ جو شخص روزانہ روزہ رکھے گا اور پوری رات عبادت کرے گا وہ اپنی بیوی کے حقوق کیسے عدا کرے گا اور جب اسے آرام نہیں ملے گا تو وہ گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کیسے کرے گا کام کیسے کرے گا پھر گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو بولایا انہوں نے یوں فرمایا کہ ابو دردہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات عبادت کرتے ہو نمازیں پڑھتے ہو کیا یہ صحیح انہوں نے ارضے کیا کہ ہاں حضور میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دردہ تمہارے لیے میری زندگی نمونہ ہے دیکھو میں پوری رات عبادت نہیں کرتا میں رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارتا ہوں کچھ حصہ آرام کرتا ہوں میں روزانہ روزہ نہیں رکھتا میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی استعار کرتا ہوں ابو دردہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے بہت مشہور روایہ تھی اس طرح تربیت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام لیکن اس وقت اس روایت کے حوالے سے مجھے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں صاف نظر آرہا ہے کہ نبی کا عمل کم ہے صحابی کا عمل بڑھا ہوا ہے امتی کا عمل بڑھا ہوا ہے لیکن اس عمل کے بڑھ جانے کی وجہ سے کیا امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا بڑھنا تو دور کی بات ہے نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ساری دنیا کے ایمان والے ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر کسی ایک نبی کے درجہ کے برابر نہیں ہو سکتے خاتم الانبیاء امام النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کوئی کیا پہنچے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کی عبادتوں اور آپ کے اعمال کی مغدار کی وجہ سے نہیں ہے آپ کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے جس طرح پیغمبر کا مقام و مرتبہ نبوت اور رسالت کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی طرح صحابہ اکرام کا مرتبہ صحابیت کی بنیاد پر ہے بعد کا کوئی انسان چاہے اپنے ظاہری عمل میں صحابہ اکرام سے بڑھ جائے لیکن اس کا وہ بڑھا ہوا عمل بھی اللہ کے ہاں عجر و ثواب کے اعتبار سے کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اگر بعد والوں میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر صدقہ کرے بہت پہاڑ بہت چھوٹا سا نہیں ہے بہت بڑا ہے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے لاکھوں یا کروروں ٹن ہو گیا وزن حضور فرما رہے ہیں اگر بعد کا کوئی ایمان والا کامل اخلاص کے ساتھ سو فیصد اخلاص کے ساتھ ولایت کے عالی مقام پر فائض ہونے کے ساتھ ساتھ اہت پہاڑ کے برابر صدقہ کرے اور میرے کسی صحابی نے ایک مٹھی بھر صدقہ کیا ہوا پاؤ کلو یا آدھا کلو صدقہ کیا ہوا مدھ کا لفظ آیا ہے مدھ آدھا کلو سے قریب قریب ہوتا ہے تو بعد والے کا وہ اہت پہاڑ کے برابر صدقہ میرے صحابی کے تھوڑے سے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بعد والے کو صحابیت کہاں سے حاصل ہو جس طرح کوئی امتی چاہے جتنا بڑا عمل کر لے وہ امتی رہے گا نبی نہیں ہے نبی کے عمل کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں نبوت کی وجہ سے اسی طرح صحابے کرام کا مقام اور صحابے کرام کا مرتبہ صحابیت کی وجہ سے یہ صحابے کرام کی جماعت اتفاق سے وجود میں نہیں آگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جماعت کا وجود میں آنا پہلے سے طے تھا اور اس میں کون کون افراد ہوں گے یہ بھی متعین تھے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں قابے کی بنیاد رکھوئے قابے کی بنیادیں تو چھپ چکی تھی بڑھ چکی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا گھر کہاں تھا ریت کے نیچے دب چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ریت کو ہٹوایا اور وہ پرانی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئیں اور پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جب قابے کی تعمیر نو کریں اور پھر حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر کہ آج تک قابے کی تعمیر مسلسل چلی آ رہی ہے اگر کسی وجہ سے پرانی تعمیر ختم کی گئی تو اس کی جگہ فوراً نئی تعمیر ہوئی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جگہ خالی رہی اور قابن ہو تو جو موجودہ قابے کی عبارت چلی آ رہی ہے وہ ہے اس کے موسسس اور اس کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نشانات مٹوا دیئے تھے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی آبادی کی بنیاد رکھوائی اور مکہ آباد کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر مقام پر تشریف لائے جہاں مکہ مکرم ہے جہاں آج حرم ہے وہ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ اللہ پر توقل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے وہاں کوئی درف نہیں تھا کوئی سبزہ نہیں ہوگتا تھا خوشک ریت کا میدان تھا چھوٹی چھوٹی قریب میں پہاڑیاں تھیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور پانی کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں اب اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سامان پیدا کرنا شروع کیا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا پھر اس پانی کی برکت سے ایک قبیلہ آ کر آباد ہو گیا اس نے حضرت حاجرہ سے اجازت لی اور وہاں آباد ہو گئے اس طرح مکہ کی بنیاد پڑی پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے صاحب زادے کے تعاون سے یہاں ہمارے گھر کی تعمیر کریں اور گھر کی جگہ ان کو بتلائی گئی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتلائی فرشتے آئے انہوں نے ریت ہٹایا ریت ہٹا کر کے دکھایا کہ یہ قرآنی بنیادیں تھی یہاں آپ کو اللہ کا گھر بنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈال دیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑے اور بہت عظیم انقلاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں دنیا میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے اور اس انقلاب کو برپا کرنے کے لئے یہاں تشریف لائیں گے یہاں پیدا ہوں گے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کے ذریعے سے یہاں ایک پوری قوم برپا کی جائے گی ایک پوری قوم پیدا کی جائے گی پھر اسی قوم میں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوں گے پھر اسی قوم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منتخب جماعت تیار ہوگی اور اللہ تعالی باہر سے بھی جن کو لانا چاہیں گے ان کو لائیں گے جیسے حضرت سلمان فارسی کو باہر سے لائے حضرت بلال حبشی کو باہر سے لائے اکہ دکہ فقی دنیا کی بھی نمائندگی ہو جائے لیکن اصل میں وہ قوم تیار ہوگی حضرت اسماعیل کی اولاد سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جب قابی کی دیوانیں اٹھا رہے تھے قابی کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی سے دعائے بات دیا یہ تو حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ میں یہ جو ماند رہا ہوں یہ سب ہونے والا ہے یہ سب اللہ کیاں تیہے ہیں اسی لئے اللہ تعالی مجھ سے یہ کام کر آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو واضح طور پر بتلا دیا گیا ہو کہ یہ ہونے والا ہے یا حضرت ابراہیم کے دل میں یہ تمنہ ڈال دی گئی ہو کہ ایسا ایسا ہو لیکن اللہ کیاں یہ تیہ تھا کہ ہونے والا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعائیں اس لئے مانگوائی گئیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پورے کام میں ایک حصہ ہو گئے ہمیں بھی ساری دنیا کی ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہئے تاکہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے فیصلے کے مطابق ہدایت دیں تو اللہ ہماری دعا کے صدقے میں ہماری دعا مانگنے کے وجہ سے اس کی ہدایت میں ہم کو بھی ساتھ افت تو آپ بھول فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مل کر اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور باپ ریٹے دونوں اللہ کے جلیل القدر دونوں اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لی آپ سننے والے ہیں آپ جاننے والے ہیں ہم جو زبان سے مانگ رہے ہیں اس کو آپ سن رہے ہیں اور ہمارے دل میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیا بنانے کے لئے یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم دولت بٹوڑنے کے لئے یہ کام نہیں کر رہے ہیں اللہ ہم صرف آپ کو راضی کرنے کے لئے آپ کو حکم پورا کرنے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تو پہلی دعا مانگی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لی وَبَنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ اور اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمبردار بنا کر رکھی یعنی جس طرح ابھی آپ نے اپنی فرمبرداری کے توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے حکم پر آپ کا دھر بنا رہے ہیں اللہ زندگی کی آخری ساس تک ہمیں فرمبرداری پر استقامت نصیب فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اور اللہ ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے گا جو آپ کی فرمبردار ہو یہ صحابہ گرام کی جماعت ہے جس کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اور اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرمائی ہے ہم پر اپنی رحمتِ نازل فرمائی ہے اِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں آپ ہی رحم کرنے والے ہیں رَبَّنَا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور اللہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجئے گا یعنی یہ جو صحابہ گرام کی منتخب جماعتِ اللہ ان کی تعلیم کے لئے ان کی تربیت کے لئے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجئے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدو علیہم آیاتک جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّيهِمْ اور جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں ان کے من کو باقصاف کریں اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آپ بہت غالب اور بہت حکمت والے ہیں آپ دیکھیں اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا کیا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ہر ہر دعا کو کس طرح قبول فرمایا ایک دعا مانگی اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لی اللہ نے ایسا قبول کیا کہ قعبے کو اللہ نے مذہبتا للناز بنا دیا ساری دنیا دھوڑی چلی آ رہی ہے ساری دنیا کے دل کھچ رہے قعبے کے طرف کوئی تواف کرنے آ رہا ہے کوئی عمرہ کرنے آ رہا ہے کوئی حج کرنے آ رہا ہے لوٹ لوٹ کر آ رہا ہے قعبہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ زندگی میں چاہے جتنی مرتبہ حاطری رصیب فرمائے انسان کا کبھی دل نہیں بھرتا جس طرح پانی پینے سے انسان کا کبھی دل نہیں بھرتا ہم بچپن سے اب تک پانی پیتے چلے آ رہے ہیں تین دن تک کوئی ہمیں تھمسپ پلا دے سپریٹ پلا دے کوئی دوسرا مشروع پلا دے تو دل بھر جاتا ہے دل میں چند مرتبہ اگر اپنی عادت کے برخلاب ہم چائے پی لیں تو ہمارا دل بھر جاتا نئی بھائی بہت چاہے پی لیں لیکن پانی پینے سے کبھی دل نہیں بھرتا ہر تھوڑی دیر میں ہر تھوڑی دیر میں انسان پانی پیتا ہے جسم کو پانی کے ضرورت ہوتی ہے جس طرح آسمان کے طرف دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا آپ کسی عمارت کو بار بار دیکھیں تو پھر دیکھنے کا دل نہیں چاہتا چاہے وہ دنیا کی جتنی خوبصورت عمارت ہو کسی کو آپ آگرہ لے جائیں اور چند مہینے آگرے بٹھایا ہے اور روزانہ تاج مہل دکھانے جائے پہلے دن وہ بہت شوق سے جائے گا دوسرے دن آپ کے خیال سے چلا جائے گا تیسرے دن بھی خاموش ہو جائے گا برداشت کر لے گا اور چلا جائے گا چند دنوں کے بعد کہے گا کیا لگانا کہا روزانہ تاج مہل دیکھ لیا ایک مرتبہ کعبہ ہو گیا لیکن آسمان کو انسان زندگی پر دیکھتا رہتا ہے کبھی اس کا دل نہیں بڑھتا بلکل یہی حال کعبے کی زیارت کا ہے انسان ساری زندگی کعبے کو دیکھتا رہے کیا ہے کعبہ ایک سادہ سا مکان ہے جس کے اوپر ایک سادہ سا کالا غلاف چڑھا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت عمارتیں پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کے لئے خود فرمایا ہم نے اس گھر کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہاں دوڑ دوڑ کر لوگ آتے ہیں لوٹ لوٹ کر لوگ آتے ہیں جو کبھی نہیں گیا اسے جانے کے تمنہ ہوتی ہے جس کو اللہ نے پہنچا دیا اس کی تمنہ اور بڑھ جاتی ہے جتنی مرتبہ پہنچا دیا اتنی مرتبہ کعبے کو دیکھنے کعبے کا تواف کرنے کعبے کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی تمنہ پڑھتی ہے اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی مانگی ربنا و بعصفیہم رسولا من انفسیہم اللہ امیت رسول بھیج دیجئے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شان سے قبول فرمائی صرف رسول نہیں بھیجا امام مرسلین کو بھیجا صرف نبی نہیں بھیجا خاتم النبیین کو بھیجا خاتم الانبیاء کو بھیجا ان کو بھیجا جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ان کو بھیجا جن کی امت میں اللہ نے باقی تمام انبیاء اگرام کو شامل فرما دیا ان کو بھیجا جنہوں نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرا امتی بننا پڑتا میری اتباع کے علاوہ میرے پیچھے چلنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہو جن کے زمانے نبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس آسمان سے تشریف لائیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے لوگو میں تھا اللہ کا نبی لیکن اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آیا ہوں اب میں تمہارے درمیان نبی بن کر نہیں بکھایا اس شان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تو تعمیر کعبے کی قبولیت کو مانگا تو اللہ نے کعبے کو کیا شان عطا فرمائی پیغمبر کی دعست کو مانگا تو کس شان کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بغوظ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرما بردار امت مانگی ایک فرما بردار جماعت مانگی وَبِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَا مُسْلِمَةَ لَقْ دُعَابَ اندازہ لگائیے کہ کس شان کی جماعت پیدا کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما کر یہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت اللہ تعالیٰ نے پچھلی انبیاء اکرام علیہ السلام کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کچھ خصوصیات بتلائیں ان کے کمالات بتلائیں ان کی اطاعت اور فرما برداری بتلائیں ان کی محبت بتلائیں ان کا ذوق عبادت بتلائیں اللہ کے راستے میں ان کی محنت اور جد و جہد کی قیفیات بتلائیں گئیں تو بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس کی تمنہ ہوئیں کہ ایسی امت ہم کو مل جائیں یہ خصوصیات ہماری امت کو حاصل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں یہ امت تو ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ درخواست کی وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اے اللہ ہم آپ کی ہو گئے ہیں ہم آپ کے فرمبردار بن گئے ہیں ہم آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں ہمارے لئے دنیا اور آخرت کا خیر مقدر فرما دیجئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا وَرَحْمَتِ وَسِحَتْ كُلَّ شَيْئِ میری رحمت ہر چیز کو چھائی ہوئی ہے میں ظلمن کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا لیکن اگر کسی کو میری رحمت پسل نہیں ہے کوئی میرے آگے چھوکنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ میری سزا سے بجبی نہیں سکے گا لیکن تم جس رحمت کا تقاضہ کر رہے ہو کہ وہ تمہارے لئے مقدر کر دی جائے تم جس عمت کے بارے میں چاہ رہے ہو کہ وہ عمت تمہیں دے دی جائے اس کے سلسلے میں تو ہمارا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہے فَسَأَتْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ میں اس رحمت کا فیصلہ کروں گا ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری تمام نشانیوں کو مانتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي جو اس رسول اور نبی امی کی بے روی کریں گے الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيل جس کا تذکرہ ان کے پاس تورات والانجیل میں لکھا ہوا موجود ہے یعنی یہ بھلائی جس کی تم اپنے لئے درخواست کر رہے ہو یہ بھلائی تم کو دے دی جائے تمہاری امت کو دے دی جائے یہ بھلائی تمہیں نے مقدر کر دی ہے اس امت کے لئے جو اتباع کرے گی تمہاری امت میں سے بھی جو لوگ اتباع کریں گے اس نبی اور اس رسول امی کا جن کا تذکرہ ان کے پاس تورات والانجیل میں موجود ہے اس سے مراد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک دستور ہے کہ ایمان کی رتوار سے جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے انبیاء اکرام کی بھی آزمائش ہوں انبیاء کے متبعین کی بھی آزمائش ہوں انبیاء پر ایمان لانے والوں کی آزمائش ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان آزمائشوں کا تذکرہ بھی فرمایا جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کے اتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں میرا جیسا امتحان کسی کو نہیں دینا پڑا میری جیسی آزمائشیں کسی پر نہیں کریں میرے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسیب الناس وَنْ يُطْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف وہ کلمہ پڑھ لیں گے اور چھوڑ دیا رہیں گے انہیں آزمائی نہیں جائے گا وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے پہلے والوں کو آزمائی ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ اور پھر اس آزمائش میں اللہ نے دیکھا ہے کون سچے ہیں کون چھوٹے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے آزمائش سب کیوں ہوتی ہم لوگ بہت کمزور ہیں ہمیں اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے ہم کو اپنے لئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ بغیر امتحان کے بغیر آزمائش کے کامیاب کر دی لیکن اللہ اگر آپ امتحان لینا ہی تیر فرما دیں اگر آپ آزمائش میں ڈالیں تو اللہ پھر آپ ہی سمحال لیجئے آپ ہی استغامت نصیب فرمائیے آپ ہی پھسلنے سے حفاظت فرمائیے تو یہ اصول بدلیا اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش ہوتی ہے سب کی اب اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کو کیسے آزمائیا ہے کیسے امتحان لیا ہے فرمایا جس طرح حکومت کا کوئی ادارہ کوئی سکول کوئی کالیج کوئی یونیورسٹی امتحان کے بغیر سنت نہیں دیتے سرٹیفیکٹ نہیں دیتے کسی شخص کو آزمائے بغیر امتحان لیے بغیر انٹرویو لیے بغیر اس کی صلاحیت کو جاتی اور سمجھے بغیر اسے ملازم نہیں رکھا جاتا کسی ادارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام ان کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے اتنی اہم جماعت کا فرد بنانے کے لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے ان کا یوں ہی انتخاب نہیں ہو گیا ہم نے ان کا امتحان لیا ہے اور یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقویے کے لیے اور پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا خود اللہ نے اس نتیجے کو بیان فرمایا اس کا اعلان کیا فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْكُفُرَ وَالْعِصْيَان أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر کو گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ مخلص اور غیر مخلص کو خوب جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے اللہ رب العزت نے صحابہ اگرام کے دلوں کو ایمان کامل کی نعمت سے پہلے مزین فرمایا پھر انہیں مختلف آزمائشوں کے درمیان تقوی پر جمعے رکھا ارشاد واری تعالی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى اللہ نے تم کو تقوی پر جمع کر کے رکھا تقوی پر استقامت نصیب فرمائی وَكَانُوا عَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور دراصل وحی لوگ اس کے اختار اور اہل ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر جیس کو خود جانتا ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کے ظاہر و باطن کو جانتے ہوئے ان کے کمال ایمان و تقوی کی تصدیق فرمائی دیکھیں بڑے انعام کے لئے بڑا امتحان بھی ضروری ہے چھوٹے امتحان پر بڑا اعنام نہیں ملتا ایک بچہ کیجی کا امتحان دے ایک بچہ فرسٹ اور سگنڈ کا امتحان دے پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کا امتحان دے چاہے وہ جتنے اچھے نمبرہ سے کامیاب ہو جائے اس کو وہ اعنام نہیں ملتا جو کسی پی ایش ڈی کرنے والوں کے اعنام دیا رہے ہیں جو کسی اعلیٰ درجے کی ڈگری لینے والے کو اس کے اعلیٰ درجے کے امتحان پر اور نہایت مشکل سوالات کا جواب دینے پر جو اعنام دیا جاتا ہے وہ اعنام چھوٹے بچے وہ نہیں مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کو جب اتنا بڑا اعنام عطا فرمایا انہیں صحابیت کا شرف عطا فرمایا تو اندازہ لگائی ہے کہ ان کا امتحان کتنا بڑا ہوگا پشلی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا انبیاء اکرام کبھی اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤگے حالکہ تم پر عبیب و حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اہل حق کو پیش آئے تھے ان پر سختیوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے وزلزلو اور ان کو جھوڑا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ حَتَّى کی اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب مُطْمَئِن رَهُ اللہ کی مدد بہت کب آئے گی ان سے کہا گیا جب وہ بے چہل ہو گئے جب وہ بے مرار ہو گئے کہ اللہ اب یہ امتحانات ہماری ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو رہے ہیں ہماری سکت سے زیادہ ہو رہے ہیں اللہ آپ کی مدد کب آئے گی تو فوراً اللہ کی طرف سے پیغام ملا فوراً اللہ کی طرف سے نیدہ آئے کہ بس بس ہم تمہارا امتحان لے چکے تم کامیاب ہو گئے اب اللہ کی مدد بہت قریب ہے اللہ کی مدد آ لے یہاں آپ گور فرمائیں کہ پیچھلے انبیاء اکرام کا اور ان کے ساتھ اہل ایمان کا اہل حق کا جب تذکرہ کیا گیا تو فرمایا گیا وزلزلو انہیں جوڑا گیا انہیں ہلایا گیا لیکن جب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ ہوا تو صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوا تو صورت الحزاب میں اللہ تعالی نے فرمایا از جاؤوکم من فوقکم ومن اصفل منکم و از زابت الاغصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الظنون ہنالک لبتلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب وہ کفار تم پر اوپر سے بھی چڑھائے اور نچلی طرف سے بھی اور جب حالات کی سنگینی کی پیش نظر آنکھیں پتھرانے لگیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بمان کرنے لگے اس موقع پر مومنوں کی خوب آزمائش ہوئی اور وہ اچھی طرح جھوڑے گئے فرقوں کو محسوس کی پچھلے ایمان والوں کے سلسلے میں اور ان کے درمیان مبروز ہونے والے پیغمبروں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَزُلزِلُ انہیں جھوڑا گیا اور حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا وَزُلزِلُ زلزالا شدیدا انہیں بہت سختی کے ساتھ جھوڑا گیا کیوں؟ اکرام بڑھا دینا تھا تو انتحان بھی بڑھا لیا گیا وہاں انبیاء اکرام تھے یہاں امام الانبیاء تھے وہاں ان انبیاء اکرام کے ماننے والے تھے یہاں امام الانبیاء کے صحابہ اکرام تھے ان کو جو انعام بلا ان انبیاء اکرام کو وہ امام الانبیاء کے انعام کے برابر نہیں ہو سکتا تھا اور ان کے صحابہ کو جو انعام بلا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ان کا جو امتحان لیا گیا وہ امتحان بھی ان حضرات کے امتحان کے برابر نہیں ہو سکتا تھا ان کے امتحان کے لئے قرآن نے کہا وزلزلو اور ان کے امتحان کے لئے قرآن نے کہا وزلزلو زلزالا شدیدا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سور سے جوڑا بہت سخت آزمائش میں ڈالا صحابہ اکرام کے ایمان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا رسول ایمان لائے ان ساری چیزوں پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں اور ایمان والے بھی ایمان لائے ان میں سے ہر ایک صحابہ کو حضور کے ساتھ جمع کر دیا گیا ان میں سے ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر وَقُتُبِهِ اللہ کے کتابوں پر وَرُسُولِهِ اور اللہ کے رسولوں پر یعنی صحابہ کے ایمان کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَهُمُ الصَّادِقُونَ سچے مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا اللہ کے رسول کو مانا اور پھر ان کے دل میں کوئی شبا نہیں آیا انہوں نے اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں کھپا دیا یہ سچے لوگیں قرآن کا وہی دیر ہے اُلَائِكَهُمُ الصَّادِقُونَ یہ سچے لوگیں ایک دکھا فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ سچے ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کام بڑھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان و یقین مزید بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی بابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ان کے لئے ان کے اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں ان کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے صحابہ کرم کی شان میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو انفاذ استعمال کی ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کے ساتھ احادیث مبارکہ سناؤں اور ایک ایک صحابی کے شان میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے الک سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو فضائل بیان فرمائے ہیں حضرت عبو بکر کی شان میں حضرت عمر کی شان میں حضرت عثمان کی شان میں حضرت عالی کی شان میں حضرت طلحہ کی شان میں حضرت معاویہ کی شان میں حضرت حسن الحسین کی شان میں حضرت حمزہ کی شان میں حضرت عباس کی شان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان میں حضرت ابو حریرہ کے سلسلے میں اور دیگر صحابہ اکرام حضرت ملال کے سلسلے میں یہ چند نام ہیں جو اس وقت مجھے جاتا ہے کتنے صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں الگ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے اور مجموعی طور پر تمام صحابہ اکرام کے لیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انشارت فرمایا اور جو لوگ صحابہ اکرام سے بغض رکھیں عناد رکھیں ان کے لیے صاف صاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ یاد رکھو ان سے اسی کو محبت ہوگی جس کو مجھ سے محبت ہوگی وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ اور ان سے وہی نفرت کرے گا جس کے دل میں حقیقت میں مجھ سے نفرت ہوگی ایسے موقع پر اگر کوئی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے بے عدبی کرتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ یاد آتا ہے ارے صاحب فنان صاحب فنان کی اولاد ہیں ان کا فنان سے انصبی تعلق ہے اس وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جب کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کو اس بات سے تولہ جاتا ہے جب کسی عقیدے کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس کا وزن اس عقیدے کے مطابق ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بغیر کسی واسطے کے نبی کا بیٹا تھا لیکن کفر کی حالت میں جب مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دخانس کی کہ اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھروانوں کو عذاب نہیں دوں گا اور میرا بیٹا تو میری فیملی کا ایک منبر میرا گھروایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب فرمایا انہو لیس من اہلک نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ تمہارے گھر کا فرد ہے اس لئے خوب یاد رکھی اللہ کا فضل ہے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پیدا فرمایا میرے دادہ ہیں حضرت حسین میری دادی ہیں حضرت فاطمہ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں اس عقیدے سے منحرف ہو جاؤں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو مجھے ملا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میرا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں بچے گا میرا حضرت فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں بچے گا کوئی شخص بھی قدیم زمانے میں منحرف ہوا ہو وہ سبائیت کی وجہ سے رفض کی وجہ سے اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے بغض و عنات کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جو شخص بھی منحرف ہو گیا اس کے نصب کا اس کے خاندام کا اس کے لذبتوں کا کوئی قیمت اس کی نہیں رہ جاتی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی شان میں جو کچھ جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سب کو بیان کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے میں نے تو قرآن پاک کی جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا تھا حضرات صحابہ اکرام کی شان میں اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اپنے ان تمام سامیرین کو جنہوں نے عظمت صحابہ کے پورے پروگرام کو بہت تفصیل سے ذلا کہ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صحابہ اکرام کا قرآن میں کہیں ایک آج جگہ پر تذکرہ آگیا ہوگا یا ایک آج روایتیں آگئی ہوں گی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ تو شرح قرآن پاک کی قرآن پاک میں حضرات صحابہ اکرام کا جتنا تذکرہ آیا ہے اگر اس سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایسی کئی مجلسوں کی ضرورت پڑے گی کیا کیا القاب دیئے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانساروں کو ان وفاداروں کو فرمایا اولئکہم الصادقون اولئکہم المحتدون یہ سچے لوگ ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اولئکہ قتب فی قلوبہم الائمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے جیسے کسی کتاب میں جیسے کسی دیوار پر نفس نگار بنا دیا جائے جیسے کسی کپڑے کو کلر دے دیا جائے کہ اب اس کلر کو کپڑے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اللہ فرما رہے اولئکہ قتب فی قلوبہم الائمان اللہ نے ان کے دنوں میں ایمان کو ایسا لکھ دیا ہے ایسا جمع دیا ہے ان کے دنوں کو ایمان کے رنگ سے ایسا رنگین کر دیا ہے کہ اب ایمان کو ان کے دنوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ان کے دنوں کو ایمان سے خالی نہیں کیا جا سکتا اولئکہم الراشدون یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں یہی سچے ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اب تمہارا ایمان کبھی ختم نہیں ہوگا اب اللہ تمہارا ایمان کو زائے نہیں کریں گے یہ حضور کی زندگی میں جیسے ہیں بعد میں بھی ایسی رہیں گے موت کے وقت میں بھی ایسی رہیں گے اور مردے کے بعد بھی اسی شان سے اٹھیں گے جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اٹھیں گے خوب یاد رکھئے خوب یاد رکھئے اللہ ہمیں بیعدبی سے اور گستاخی سے بچائے جس وقت اٹھیں گے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت عمر آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت عثمان علی آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت معاویہ آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت عمر بن عانس آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت ابو موسیٰ شریعہ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے چمن کے دونوں پھول حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن اپاس حضرت عبداللہ ابن مسعود سب آپ کے ساتھ ہوں گے اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے حضرت حسین سے کہہ دیا حسن تمہاری اولاد میں یہ فنہ شخص میرے صحابہ کی بید بھی کرتا تھا حسین تمہاری اولاد میں یہ فنہ شخص میرے صحابہ کی بیعت بھی کرتا تھا وہ کہیں گے اس کو نکالو باہر جو نانا جان کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو ہمارے نانا جان کی جماعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ کی قسم حضرت حسن اور حضرت حسین اپنی ان اولادوں کو بھگا دیں گے ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے انہیں اپنے قریب بلانا پسند نہیں کریں گے جن لوگوں نے گستاخی کی ہوگی حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اور ایک بات اچھی طرح ذہر میں رکھئے صحابہ کی دشمنی کے تعلق اہل بیعت سے نہیں ہے کہ فلا شخص اہل بیعت سے ہے اس لئے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا تعلق روز سے ہے اس کا تعلق سبائیت سے ہے اس کا تعلق جھوٹے پروپیزنڈے سے ہے اس کا تعلق بغض و عنات سے ہے اس کا تعلق اس قبر سے ہے اس رجبے سے ہے جو چند الفاظ پڑھ لینے کے نتیجے میں چند جملے لکھنے کے قابل ہو جانے کے نتیجے میں کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حجب سے ایسے قبر سے ہم سب کی تقویت فرمائے جو ایمان کے لئے نقصان دے ہو جائے جو ایمان کے لئے زہر بن جائے اللہ ہم سب کو آج سے نصیب فرمائے توازو نصیب فرمائے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اسے حضرت حسن کو بھی محبت ہے حضرت حسین کو بھی محبت ہے حضرت معابیہ کو بھی محبت ہے حضرتِ علی کو بھی محطبت ہے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے سلسلے میں خود حضراتِ صحابہ اکرام کا کیا رویہ تھا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا رائے کا اختلاف ہے حضرتِ معابیہ اور حضرتِ علی کا رماللہ ہوا جہو کے درمیان اور جب مشتہد سے مشتہد کو رائے میں کسی سے اختلاف ہو تو وہ ہر شخص جو اخلاص کے ساتھ رائے قائم کر رہا ہے وہ قابل اخترام ہوتا ہے حضرتِ ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرتِ علی کو بھی مخلص سمجھتے ہیں حضرتِ معابیہ کو بھی مخلص سمجھتے ہیں لیکن ان کو حضرتِ علی کی رائے سے اتفاق ہے حضرتِ معابیہ کے رائے کے مقابلے میں تو حال ہی ہے کہ جب اس رائے کے اختلاف کے نتیگے میں آپس میں مقابلے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ حضرتِ علی کی فوج میں کھڑے ہوتے ہیں اور ملاقات کرنے اور کھانا کھانے کے لیے حضرتِ معابیہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اس لیے کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یہ کوئی مفادات کا جھڑا نہیں ہے دین کے سلسلے میں ان کی بھی ایک رائے ہے ان کی بھی ایک رائے ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح دین کی حفاظت ہوگی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ اہم ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ نے سب کی رائے کو قبول فرمایا اللہ ہمیں سب کا احترام کرنے کی توفیق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوں گے حضرات صحابہ اکرام حضور کے ساتھ ہوں گے جس نے بھی صحابہ کی طرف سے بغض و عناد رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوض کوسر پر اپنے پاس دیانے دیں گے صحابہ اکرام سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو باد والوں کے لئے معیار بنایا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُ صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں باد والے اگر ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائیں تو ان کو ہدایت ملے گی اگر ان کا ایمان ایسا نہیں ہوگا جیسے تمہارا ایمان ہے تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے امامت اور پیشوائی نصیب فرمائی ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وہ مہاجرین اور وہ انصار جنہوں نے پہلے قدم اٹھایا جو دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ اور وہ لوگ جنہوں نے کامل اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اپنایا ان کے پیچھے چلے وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار بتلایا یہ سابقین اولین یہ انصار اور مہاجرین بادوالوں کا کام ہے انہی کا اتباع کریں انہی کے راستے پر چاہیں اگر کوئی دین کے سلسلے میں حضراتِ صحابہِ اکرام کو معیار نہیں مانتا تو ہم اس کی بات کو قبول کرنے کو دیار نہیں ہیں اس کا فیصلہ اس کی رائے ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتا اس کا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کے سلسلے میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہِ اکرام کی رائے پر عمل کرنا ضروری ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اہلِ ایمان یعنی صحابہِ اکرام کے راستے کے خلاف چلے تو ایسو کو ہم اپنی اپنی طرف حوالے کر دیں گے ایسو کو ہم اسی طرف حوالے کر دیں گے جس طرف وہ چلا بالآخر اسے جہنم رسید کریں گے اور جہنم بہت برا ٹھیکانہ ہے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہِ اکرام کی مخالفت کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کا انجام برا ہے اسی طرح حضراتِ صحابہِ اکرام کی مخالفت کرنے والے کا انجام برا ہے اگر کسی مسئلہ پر حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا اجمعہ ہو گیا ہے تو اب قیامت تک امت اس سے اختلاف نہیں کر سکتی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہِ اکرام کے اجمعہ سے اختلاف کریں اس لیے کہ صحابہِ اکرام کی اجمعہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تصدیر کی مہر لگئی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام سے خلافتِ ارزی کا بعدہ فرمایا تھا ارشاد فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لایستخلی فنہم فی الارض کما استخلفالذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم اللذی ارتضا لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لایشرکون بیشیئا ومن کفر بعد ذالک فالائکہم الفاسقون اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اپنا پسندیدہ دین ان کے لئے راسخ اور مضبوط کر دے گا اور ان کے خوف کے بعد اسے امن و اتمنان سے بدل دے گا وہ میری ہی بندگی اور عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور جو کوئی اس کے بعد ناقدری اور ناشکری کرے گا وہی نافرمان ہوگا اس آیت میں اللہ تعالی نے صحابہ اکرام سے چار وعدے فرمائے ہیں پہلا ایمان کامل اور اعمال صالحہ جو بدلے میں خلافت عرضی ملے گی یہ وعدہ سو فیصد پورا ہوا حضرات قلیفہ راشدین کے سنہرے دور میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلن فی الارضی خلیفہ میں زمین پر آدم کو نائب بنانے والا ہوں پس اللہ تعالی نے بنا کے دکھایا حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں پس اللہ تعالی نے بنا دیا اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام سے فرمایا ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے تاریخ عالم گواہ ہے کہ وہ بلا رکاوٹ خلیفہ بن گئے ہیں اس قادر قیوم ذات نے صحابہ اکرام سے وعدہ فرمایا جو بغیر رکاوٹ کے پورا ہوا پس خلافت راشدہ برحق ہے اپنے پسندیدہ دین کو خوب مصبوط و راسق کر دے گا تنانچہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک اسلام تقریباً چو سٹھ لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا اور فستوہ علی سوکی ہی کا مزدام بن چکا تھا ان کے خوف و حراس کے بدلے میں امن عطا کرے گا حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان عورت نے یمن سے مدینہ تک اکیلے سفر کیا اور یہ محسوس کیا کہ یہاں ایک ماہ کی اولاد بستی ہیں چوتھا معدہ کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے شرک سے پاک رہیں گے صحابہ اکرام پکے معاہد ہیں یہ بات بھی پوری ہوئی چنانچہ خلافت راشدہ کا دور من حاج النبوت کا دور تھا ان کے بعد تاریخ عالم ایسی فضا پیش کرنے سے قاسر ہے حضرت صحابہ اکرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس معیت کا تذکرہ کیا ہے ذرا اس معیت کے چند نمونے دیکھ لیں آیات تو بہت ساری ہیں لیکن ان سب کو یہاں پیش نہیں کیا جا سکتا میں صرف چند نمونے پیش کروں گا کہ وہ ہر ہر صفت میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریف ہے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اے اللہ ان میں سے انہی میں ایک رسول بھیجئے جس طرح یہ دعا مانگی اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا مانگی وَرَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرمہ بردار بنا کر کے رکھیے یعنی ہم کو اپنی فرمہ برداری پر استقامت نصیب فرمائیے اور ہماری اولاد میں ایک فرمہ بردار جماعت بنا دیجئے تو جس طرح حضور کے لئے دعا مانگی اسی طرح حضرت صحابہ اکرام کے لئے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے اور صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَا أُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس تم سب سے اچھی عمت ہو جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے جو صفت حضور کی وہی صفت صحابہ اکرام کی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت آپ پر پوری کر دیں پوری کر دیں اور صحابہ اکرام سے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دیں جو بات حضور کیلئے فرمایا وہی بات صحابہ اکرام کے لئے فرمایا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمَةَ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور صحابہ سے فرمایا وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا جس کا تذکرہ آگے کیا گیا ہے تو رحمت کا تذکرہ اور فضل کا تذکرہ حضور سے کیا گیا اسی فضل کا تذکرہ حضرات صحابہ اکرام سے کیا گیا حضور سے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد کرنا چاہتا ہے اور صحابہ سے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حضور سے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا ہم نے آپ کے لئے فتح مبین کا فیصلہ کیا ہے اور صحابہ سے فرمایا وَأَسْتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ہم نے ان کو ایک قریب کی فتح عطا کیا حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ اللہ تم پر رحمتیں اتارتے ہیں اور اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں آیات تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے اور بھی کوئی سنانا ہے قرآن کے حوالے سے میں نے تو آپ کو چند ہی آیات سنائی ہیں اور یہ تقریباً تئیس آیاتِ گریمہ ہیں اس سنسلے میں جن میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ذکر فرمائی ہے کبھی انہی الفاظ میں اور کبھی دوسرے الفاظ میں انہی معانی کو اللہ تعالی نے حضراتِ صحابہ اکرام کے لئے بیان دیا لیکن یہ وہ صفات ہیں جو حضور کے لئے کسی اور آیت میں نازل ہوئی صحابہ کے لئے کسی اور آیت میں نازل ہوئی اب ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضراتِ صحابہ اکرام کو کیسی معیت خاصہ حاصل تھی ایک ہی آیت میں ایک ساتھ ایک ہی صفت میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اس کے بس چند نمونیں سننی اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان میں معیت کو بیان کیا آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہ والمؤمنون یہ آیت اس سے پہلے بھی سنائی جا چکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس وحی پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اور اہل ایمان بھی سب کے سب اللہ پر ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ایمان میں دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا جہاد کے سلسلے میں دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا رسول معظم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر دی مشکل گھڑی میں جہاد کے سلسلے میں دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا اللہ تعالی نے یقینا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار پر نظر کرم فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ کی پیروی کی سکینہ کی نزول کے سلسلے میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم دونوں کو جوڑ کر بیان کیا ثمانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین پھر اللہ نے اپنے رسول مکرم اور مؤمنین پر سکینہ نازل فرمائی اسلام اور وفاء الہی کے سلسلے میں معیت کو قرآن ذکر کرتا ہے اگر لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے حب کے واضح ہو جانے کے بعد بھی مو موڑتے ہیں زد اور ہردھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کہتیجے میں نے تو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا اور جو میرے طریقے پر چلنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی قوم کی نافرمانیوں کا شکوہ کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا تھا لا املکو الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین کہ اللہ صرف اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی حارون کا مالک ہوں اگر آپ اس قوم پر کوئی عذاب نادل کیجے گا تو مجھے بچا لیجے گا میرے بھائی کو بچا لیجے گا اس لئے کہ ہم لوگ آپ کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اگر لوگ آپ سے کٹھ جدی کرتے ہیں اگر دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی بغض و عنات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں الگ ہوں میرے صحابہ الگ ہیں تم الگ جاؤ تمہارا راستہ الگ ہے اگر لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے کو اپنے اللہ کے حوالے کر چکا اور میرے صحابہ بھی اپنے کو اللہ کے حوالے کر چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت قریش بھی کرتے تھے عرب کے مشرقین بھی کرتے تھے یہودی بھی کرتے تھے نصرانی بھی کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں تھا حضرت ابراہیم کے طرف نسبت کرنے میں حضرت ابراہیم توحید خالص کی خاطر عراق چھوڑ کر آئے تھے اگر حضرت ابراہیم بد پرستی سے سمجھوتا کر لیتے تو ان کو ریناب چھوڑنی نہ پڑتا مکہ آبادی نہ ہوتا وہ مصر پہنچتے ہی نہیں حضرت حاجرہ سے نکاحی نہ ہوتا اور عرب قوم ہی پیدا نہ ہوتی جب حضرت اسماعیل ہی نہ پیدا ہوتے اور عرب قوم کیسے پیدا ہوتی اس لیے شرک کرنے والوں کا حضرت ابراہیم سے کیا تعلق یہودیوں نے بھی چھوکی حضرت موسیٰ کا دین چھوڑا تو ان کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں رہا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کو چھوڑا حضرت عیسیٰ کے دام پر ایک نیا دین کر لیا تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے بتلایا حضرت ابراہیم کے سچے پیروکار تو ہمارے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صرف حضور کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو کہا گیا حضرت ابراہیم کے سچے پیغمبر تو حضور اور صحابہ اکرام ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّازِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابراہیم کے سچے پہروکار تو ہوئے جو ابراہیم کے راستے پر چلے اور ابراہیم کے راستے پر چلنے والے کون ہیں وَهَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے یعنی نبی اور حضرات صحابہ اکرام دعوت الاللہ میں حضور کے ساتھ معیت کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَادِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرح بلاتا ہوں میں بھی اور میرے نقش قدم پر چلنے والے یعنی میرے صحابے کے استقامت کے سلسلے میں معیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْتَابَ مَعْكَ آپ اللہ کے حکم پر جمع رہیے اور جنہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اللہ کے ہو گئے ہیں یعنی آپ کے ستی ایمان والے آپ کے مخلص ساتھی حضرات صحابہ اکرام وہ بھی اللہ کے دین پر جمع رہے ہیں نمازِ باجماعات میں معیت کو اللہ نے بیان کیا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَى فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعْكَ اگر آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے یہ جنگ کی حالت میں نمازِ خوف کا تذکرہ ہے تو ہر شخص چونکہ تمام صحابہ اکرام آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اگر دو جماعتیں کی جائے تو حضور ایک ہی جماعت کی امامت فرمائیں گے تو ہر ایک کی یہ تمنہ ہوگی میں اس جماعت میں شریف ہوں جس میں حضور امامت فرمائیں تو اللہ تعالی نے یہ ترتیب بنائی ایک جماعت آئے ایک رکعت پڑھے پھر وہ واپس چلی جائے دوسری جماعت آئے دوسری رکعت پڑھے سلام پھرے واپس چلی جائے پھر پہلی جماعت آئے اپنی ایک رکعت پوری کرے وہ واپس چلی جائے تو جماعتیں دو ہیں دونوں نے الگ الگ نماز پڑھی تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ محاذ چھوڑ دیا لیکن دونوں اشتداء کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا اگر آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور آپ نماز کی امامت فرما رہے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوا تھے حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نمی 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 نمازیں پڑھتے تھے تحجد پڑھتے تھے کبھی کبھی پوری پوری رات حضور تحجد میں گزار دیتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ رات کا زیادہ حصہ گزارہ کریں دو تہائی تحجد میں گزارہ کریں یا آدھی رات تحجد میں گزارہ کریں تو اس در سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حکم کے خلاف ورزی ہو جائے جتنا اللہ نے کہا ہے اس سے کم ہو جائے پوری پوری رات گزار دیتے تھے اور آپ تھک جاتے تھے تو اللہ تعالی نے جب بہت پیار کے ساتھ تخفیر فرمائی کہ نہیں یہ اتنا تھکنی کی ضرورت نہیں ہے بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا کر لیا کریں تو حضور کا بھی تذکرہ کیا اور اسی بیار و محبت کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام کا بھی تذکرہ کیا کہ ہمیں بہت پیار آتا ہے جب ہم مسلے پر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے بخلص ساتھیوں کو بھی بے شک آپ کا پرمردگار خوب جانتا ہے کہ آپ تہائی رات کے لگبت یا نصف رات یا دو تہائی رات قیام فرماتے ہیں اور ایک جماعت ان لوگوں سے بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے جنہوں نے آپ کی محیط پائی ہے مطبوغ ہونے میں محیط ہے جس طرح حضور کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے حضرات صحابہ اکرام کا بھی بالکل اسی طرح طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اللہ نے فرمایا اور جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اپنی طرف پھیر ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرہ اور آخر کار ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے تو وہ بہت برا ٹھکار ہے یعنی جس نے حضور کا طریقہ چھوڑا اور صحابہ اکرام کا طریقہ چھوڑا تقوے کے بلند درجات میں معید فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا عَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِهُلِّ شَئِنْ عَلِيمَةً فَأَلْزَلَا نَيْتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور مومنین پر اور ان کو تقوے کے مقام پر جمعے رکھا اور وہی اس کے مستحق اور احل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یعنی حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی پر سکینا نازل فرمایا اور صحابہ اکرام پر سکینا نازل فرمایا نبی کو تقوے پر جمع کر کر رکھا اور صحابہ اکرام کو جمع کر کر رکھا الگ الگ بھی نہیں کہا کہ نبی کو جمعیا اور صحابہ کو جمعیا سب کو ایک ساتھ جوڑ کر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تقوے پر جمع کر کر رکھا محبت ایسی اور بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری آیات ہیں جن میں سے سب کا تذکرہ کرنا مخصود بھی نہیں ہے اور سب کا تذکرہ کرنا آسان ہوگی بس آج کی ملاقات میں یہ عاجز یہ فقیر یہی آن سے کرے گا اپنے تمام سامعین سے کہ ہمیں اللہ سے بھیگ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر استقامت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر استقامت نصیب فرمائے جو طریقہ ہمارے لئے چھوڑا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طریقے پر سب سے پہلے چلنے والے حضور کے بعد جس طریقے کی ایمان اور پیشمائے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اور دیکھیں ہمارے لئے تمام صحابہ قابل احترام ہمارے لئے تمام صحابہ بڑے ہیں کسی ایک صحابی کی بے حربتی بھی ہمارے ایمان کے لئے خطرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے جو میرے صحابہ کو بڑا بڑا کہتا ہو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو اگر ایسے لوگ تمہیں نظر آئے تو ان سے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو یہ اشارہ ہے جو صحابہ اکرام کو بڑا بڑا کہے سب کو کہے چند کو کہے یا کسی ایک کو نشانہ بنا کر کے کہے وہ لعنتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے ایمان والوں کی طرف سے اس پر لعنت ہے فرشتوں کی طرف سے اس پر لعنت ہے اللہ اپنی لعنت سے اپنے فرشتوں کی لعنت سے اور ایمان والوں کی لعنت سے میری اور تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے میں اخیر میں پھر مبارک بات دوں گا اس ادارے کے ذمہ داران کو ادارہ جس کا نام ہے مرکز تحفظ اسلام ہند جنہوں نے بڑا احسان فرمایا اور عظمت صحابہ کے عنوان سے یہ نہایت قیمتی اور وقی پروگرام جاری کیا جس میں بس یہ ان حضرات کا خسن ظن ہے کہ اس نے اس عاجز کا اور اس معمولی سے تعلیم مقاہ ان لوگوں نے ترجمان صحابہ مددہ صحابہ حضرت مولانا عبدالعیم فاروقی ادامت برکاتہ ہم اور داراللوم دیوبن کے ایک نہایت اہم اور بڑے استاد حضرت مولانا مسلمان صاحب بجنوری ادامت برکاتہ ہم اور اپنے وقت ایک عظیم ترین فقی حضرت مولانا مفتی شوہباللہ خان صاحب اور بڑے قادر کلام خطیب حضرت قاری طیب صاحب جو ہمکانگ میں رہتے ہیں اور ان جلسے بڑے اکابر اور مشاہد کی بیانات سننے کے بعد اس عاجز کی کیا حیثیت تھی لیکن بہرحال حکم کی تعمیل کی گئی اور چند آیات کریمہ قرآن پاک سے نکال کر کے حضرت صاحب اکرام کے سلسلے نارد کی گئیں پیش کی گئیں اللہ تعالیٰ اس جد و جہت کو اور اس پیشکش کو قبول فرمالے اور بس یہ تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو کر اس فقیر کو بھی اور اس کے سارے منتصبین کو اور صالقین کو کسی ایک صحابی کے حوالے کر دے بس ان کے پیچھے پیچھے تم جنت میں چلے جاؤ ان کے ساتھ ساتھ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور وہ صحابی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لوا الحمد کے نیچے جس جگہ کھڑے ہوں اپنے جماعت میں ہم لوگوں کو شامل کر لیں اور یوں کہیں کہ حضور ان کو ہم لے کر کے آئے ہیں آپ بھی انہیں قبول فرمالی دی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے آپ کو بھی قبول فرمائے چونکہ اس موقع پر پورے ملک میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت سارے ایسے احباب بھی آن لائن شریک ہیں اور اونگے جن کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی موقع پر بیعت کے قلمات پڑھائی جائیں گے تو ہم بھی سلسلے میں داخل ہو جائیں گے تو جو جو سلسلے آلیا نقشبندیاں میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ اور بیعت کے ان قلمات کو پڑھنے دعا سے پہلے چونکہ انہیں امید ہوگی اگر کلمات نہ پڑھائی جائیں تو بعد میں شکایتیں آتی ہیں کہ ہمیں تو بڑی امید تھی اور ان کو کلمات نہیں پڑھائی گئے بعض حضرات اسی نیت سے شرکت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدری خیریہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بی اسمائه وصفاته وقبلت جميعا احکامه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدوه ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوه إليه برحمتك يا ارحم الرحیم ہمارے مزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے صبح شام کی تصفیحات قرآن پاک کی تلاوت چلتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکراللہ ذکران کثیرہ اور حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر کے معنی یہ ہے کہ کسی وقت بھی دل میں غفلت نہ آنے پڑی اس کے لئے اس کی مشکرنی چاہیے ہم سب کو ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے تاکہ کسی وقت بھی غفلت نہ آنے اور دل کو اللہ کے دھیان میں لگانے کے لئے دل میں اللہ کی آج جمانے کے لئے ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ بتلایا ہے ذکر خفی کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خفی اور ذکر خامل بھی فرمایا ہے کہ بس زبان بن کر کے دل اللہ سے لگا کر کے بیٹھیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں آنکھیں بن کر کے سر کو جھکا کر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب کو بھول کر صرف اللہ کی یاد دل میں جمع کر کم از کم پندرہ بیس منٹ روزانہ پابندی سے مراقبہ کریں اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ و اپنے حالات کی اطلاع کریں جو حضرات بھی دور رہتے ہیں اور وارس سب کے ذریعے وہ اطلاع کریں تو ساتھ میں اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے اپنی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضراتِ خلفاءِ راشدین اور تمام صحابہ اور تمام صحابیات کی اہلِ بیعت کی ازواجِ مطہرات کی تمام اولیاءِ عزام کی اور تمام ایمان والوں کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے دعا فرمانے اے اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے اللہ جیسے آپ نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا اے اللہ اسی طرح ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیجئے ہمارے دلوں کو ایمان سے سجا دیجئے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے حضرات صحابہ اکرام کے دلوں میں کفر و فسق اور نافرمانی کی نفرت ڈال دیجئے اللہ اسی ہمارے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیجئے اللہ جیسے آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا جو اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اختیار کرے گا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اللہ ہم آپ کی رضا کے طلبگار ہیں اللہ آپ کے در پر بھیکاری بن کر حاضر ہیں اللہ ہم نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا لیکن اللہ ان کے راستے پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے راستے پر اللہ ہمیں کامل اخلاص کے ساتھ چلا دیجئے اللہ رفض سے ہماری حفاظت فرمائیے سبائیت سے ہماری حفاظت فرمائیے شیطانیت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ لعنتی بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے فسق اور فجور سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیے اے اللہ عجب سے غرور سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اپنے جو نعمتیں عطا فرمائیے ان پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ حسن و جمال کے عجب سے حسن و جمال کے غرور سے علم کے غرور سے اے اللہ خطابت کے غرور سے کسی بھی کمال کے غرور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے قیامت کے دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ساری نیکیاں لے کر حاضر ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دور سے بھگا دیں جاؤ جاؤ تمہاری نیکیاں نہ مجھے پسند ہیں نہ میرے اللہ کو پسند ہیں تمہارے دلوں میں بغض تھا بارے صحابہ سے یا میرے فنہ صحابی سے تمہارے دل میں بغض تھا جاؤ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے میرے بچوں کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے میرے نوازوں کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے میری بیٹی کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کہہ دے ہمارے ساتھ تو رشتہ ایمان سے جڑتا ہے اگر ایمان ہے تو رشتہ ہے اگر ہمارے چاہنے والوں کی محبت ہے تو رشتہ ہے اگر محبت نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت پر بائیے اس دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت پر بھائیے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دیجئے اللہ کسی اور سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دیجئے اللہ جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب پر بھائی دیجئے اللہ جس سے بھی کوئی گناہ ہوا جس سے بھی کوئی گلتی ہوئی اللہ اس سے سچی توبہ نصیب پر بھائی دیجئے لیکن اللہ آپ کا قانون ہے اگر گناہ علا الاعلان ہوا تو توبہ بھی علا الاعلان ہونی چاہیے اللہ توبہ نصیب فرما دیجئے اور اعلان توبہ کی توفیق حطاب فرما دیجئے اپنے گناہوں اور اپنے بلتیوں کا اعتراف کر کے اس کا اعلان کرنے کی توفیق حطاب فرما دیجئے اللہ بری زندگی سے بری بہت سے برے انجام سے حفاظت فرمایے اچھی زندگی اچھی بہت اچھا انجام نصیب فرمایے اللہ روزی کے دنگی سے حفاظت فرمایے اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے آپس کے جھگڑوں سے اور اختلافات سے حفاظت فرمائیے پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے اللہ پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے اللہ دنیا میں اپنے کلمے کے بلند کرنے کے فیصلیں فرمائی گے اللہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کے فیصلیں فرمائی گے اور ہم سب کو ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرمائی گے اللہ یہ ادارے والے جنہوں نے عظمت صحابہ کا پروگرام چلایا اللہ ان کو قبول فرمائیے ان کے پروگرام کو بھی قبول فرمائیے ان سب کو کامل اخلاص تصیب فرمائیے ان کو اور ایسی اچھے اچھے پروگرام کرنے کے توفید عطا فرمائیے اللہ ان کی کوششوں کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ فتنوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ ہماری کسی کوشش سے کوئی فتنہ پنپنے نہ پائے اللہ ہمارے ذریعے سے فتنوں کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے آخرت بھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر کر دیجئے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سمار دیجئے ہمارے باطن کو بھی سمار دیجئے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے دور کلی جن لوگوں نے بھی دعاؤں کیلئے کہایا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمُ اللَّهِ مِنْ